اسلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو جی کیسے میں آج دن ہے جمعی رات کا 21 فروری 2019 کا آج کے سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں فرینڈز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے شہزادہ محمد بن سلمان سے مکیس رمبانی کی ملاقات ولی اہد نائق وزیر اعظم وزیر دیفع شہزادہ محمد بن سلمان سے بد کو نئی دلی میں ریلائنس کمپنی کے جیرمین مکیس رمبانی نے ملاقات کی انہوں نے ٹیکنالوجی اور مواصلات کے شعبوں میں اپنے گروپ کی جملہ شاہوں کے حوالے سے سرمایہ کاری کے مواقعات جائزہ لیا علاوہ عظیم پٹول اور گیس کی ہندوستانی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا اس موقع پر سعودی وزیر تجارت سرمایہ کاری ڈکٹر ماجرد القصبی وزیرت اوانائی سنتو مادنجات خالد الفالے اور سعودی پبلک انویسمنٹ فنڈ کے انچارج یاسر الرمجان بھی موجود تھے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے انصداد کے معاہدے ضروری سعودی پبلک پراسی کیوٹر شیخ سعود الموجب نے خبردار کیا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی فنڈنگ کے جرائم افراد اور معاشروں کو حطرات میں ڈال رہے ہیں حالی آج جام میں اس قسم کے جرائم کے رواج میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کے پہلی علاقائی کانفرنس مرکت کاہرہ کے شراقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب جرائم کا سلسلہ روایدی طرح تک محدود نہیں رہ گیا بلکہ سرحاد پاس جرائم بڑے پیمانے پر ہونے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے جرائم کو قابو کرنے کے لیے ممالک اور تنظیموں کے درمیان مزید تعاون مطلوب ہے تمام ممالک اس حوالے سے معاہدے کریں اور ان پر عمل درامت کا بھی احتمام کریں تارکین اور سعودیوں سے رقمیں ہیٹنے والے 49 ایشریائی گرفتار جدہ پولیس نے غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں میں ملوث 49 ایشریائی تارکین کو گرفتار کر لیا ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی مکہ پولیس کے ترجمان محمد الگامدی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ گرفتاری مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ان شکاریات پر عمل میں آئی جن میں کہا گیا تھا کہ نامعلوم افراد ان کے ساتھ دھوکہ دعی کر رہے ہیں ان سے نکت انعامات کے بہانے رکھ میں ہنٹ چکے ہیں ان کے ایٹی ایم کارڈز اپنے قبضے میں کر لیے ہیں دھوکہ باز افراد بینکوں سے ان کی رکمیں نکلوانے کے لیے نیجی قوائے فاصل کر کے انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں مکہ مکرمہ پولیس نے تفتیشی کاروائی کر کے بارداد کرنے والے ایشیائی شہریوں کو گرفتار کر لیا چھے ممالک کے لیے ویزوں کے اسٹیگر ختم وزارتی حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال چھے ممالک پاکستان، اردن، مراکش، الجزائر، کینیا اور فرانس سے حج عمرہ پر آنے والوں کے پاسپورٹس میں ویزے کیسٹیگر سے نہیں لگا جائیں گے گزشتہ برس پاس ممالک کی حجاج مہتمہ دین کے حوالے سے اس کا تجربہ کیا گیا تھا کام جاب رہا تھا آئندہ چند مہ کے دوران اس کا عملی طریقہ کار جاری کر دیا جائے گا سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے پانچ غیر ملکی گرفتار سعودی وزارتی تجارت سرمایہ کاری کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ سعودیوں کے نام سے اپنا کاروبار کرنے والے پانچ غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے پبلک پریسی کیوشن کے حوالے کر دیا گیا کفیل کے ساتھ کانونی چارہ جو ہی مکمل کی جاہ رہی ہے یہ اقدام احوا کے ایک نجی ادارے میں کام کرنے والی سعودی ملازماؤں کے خلاف ان گناروں سلوک پر کیا گیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا جس میں سعودی ملازماؤں کے ساتھ زبانی تشدد کے ثبوت پیش کیے گئے تھے چھوٹے اور درمیانے سائز کی اداروں کو تارکین فیض سے استثناء دیا جائے شورا سعودی مجلس شورا نے وزارت محنت سماجی بحبوت سے مطالبہ کیا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے سائز کی اداروں کو تارکین فیض سے استثناء دیا جائے بغیر منافع والے فلائی اداروں کو بھی سرکاری فیض سے استثناء دینے کی تجویز پر غورخوز کیا جائے یہ مطالبہ رکن شورا ڈیکٹر عبداللہ کی سفارش پر کیا گیا شورا نے کہا کہ وزارت محنت اپنی ویب سائٹ کو وزارت بلدیاد دی امور میک مزگا تامدنی اور ایوان حیسن تو تجارت کونسل سمیت دیگر سرکاری اداروں سے مربوط کرے اس کی سفارش رکن شورا ناصرال نعیم نے پیش کی تھی شورا نے اپنی رکن رائندہ ابو نیان کی سفارش پر وزارت محنت سے کہا باکہ وہ چھوٹے اور ترمیانے سائز کی اداروں کو تارکین فیز اور ایسے پیشوں پر کام کرنے والوں پر مقررہ فیز سے استثناء دے دے جن کی سعودائزیشن کی فل وقت ممکن نہ ہوتا کہ مذکورہ ادار سعودی ویجن 2030 کے مطابق اپنا کردار احسن شکل میں انجام دے سکیں محمد بن سلمان نے دورہکار کے بیرہن اور خلیچی ممالو کو اقتصادی طور پر جوڑ دیا ماہرین سعودی ماہر اقتصاد نے اس اعتماد کا ادھار کیا ہے کہ ولی آیت نائف وزیراعظم 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 شہزادہ محمد بن سلمان نے برسگیر کا دورہ کر کے بیرہن اور خلیچی ممالو کو اقتصادی طور پر جوڑ دیا چوٹ غیر منظم محلوں کو جدید سیکٹرز میں تبدیل کریں گے مہر جدہ کے میر سالیل ترکی نے اعلان کیا ہے کہ شہر کے چوٹ غیر منظم محلوں کو بہت جلد اثری طرز کے سیکٹرز میں تبدیل کر دیا جائے گا آل رویس محلے کے مسائل حل کرنے کے لیے نیا طریقہ کار منظور کر لیا گیا ہے وہ بودھ کو کینگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کی فیکلٹی آف اکنومی منجمنٹ کے زیر احتمام ہونے والے علمی مقالمے کے شرح کا سے خطاب کر رہے تھے والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آئندہ دو سال کے دوران انڈیا میں سعودی سرمایہ کاری کا حجم ایک سو بلین ڈالر تک لے جائیں گے جزیرہ عرب کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں ان تاریخی تعلقات کو مزدیز مستحکم کرنے کے خواہش ماندیں گزشتہ پچاس سالوں کے دوران ہندوستانی ہنرمندوں نے مملکت کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان کئی مسترکہ مفادات اور اقدار ہیں جن کی بنیاد پر باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے ہم دونوں کو ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے ہم باہمی مفادات کے حصول کے لیے تعاون کو فروغ دیں جدہ میں شام 6 بجے تک موسم گرد علود جدہ سمیت قرب و شوار کے علاقوں میں موسم آج گرد علود رہے گا محکمہ موسم جات نے علامیہ میں کہا کہ جدہ سمیت علیس بحرہ رابق اور خلیص میں شام 6 بجے تک گرد علود رہے گا جس کے باعث ہاتھ نگاہ متاثر ہوگی سانس کے مریض احتیاطی تدابیر احتیار کریں سعودی ولی اہد سے سشما سوراج کی ملاقات ولی اہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے ہندوستانی وزیر خادجہ سشما سوراج نے ملاقات کی ولی اہد کی اقامت گاہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں مملک کے تاریخی اور گہرے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہتے کو در پیش تازہ ترین حالات اور دونوں ملکوں کے باہمی موقف پر بھی گفتگو ہوئی وزیر مملکت برائے امور خادجہ آدلال جوبیر وزیر طوانائی سندھ انچینیر خالد الفالے اور ہندوستان میں سعودی سفیر سعودالساتی اس موقع پر موجود تھے ہندوستان میں سعودی کمپنیوں کے لیے دروازے کھل گئے سعودی انڈین بسنس کونسل کے چیئرمند کامل نے کہا ہے کہ ولی اہد نائب وزیریعظم وزیری دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی دورہ ہند سے سعودی کمپنیوں کے لیے ہندوستان میں سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے یہ طورہ تاریخی تعلقات کو نئی منزلوں سے آشنا کرنے اور مشترکہ تعلقات کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے کامل نے مزید کہا کہ ہندوستان اور سعودی عرب میں دو طرف تعلقات سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں بڑھ رہے ہیں ولی اہد کا دورہ مصبت علامت ہے اس سے ہندوستان میں سعودی کمپنیوں کے لیے مواقع مہیا ہوں گے سعودی کمپنیاں وہاں کئی شعبوں میں سرمایہ لگائیں گے ہندوستان سعودی سرمایہ کاروں کو تمام مطلوبہ سہولتیں فرام کرنے کے سلسلے میں پور ازم ہیں موڈی محمد بن سلمان سے بغل گیر کیوں ہو گئے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر موڈی نے ولی ایت محمد بن سلمان کا استقبال غیر رویتی طریقے سے کر کے ہندوستان سمیت دنیا بار کے سوشل میڈیا کو حیران کر دیا انہوں نے پروٹوکل کو بالا اتاق رہ کر ہیرپورٹ پخشر محمد بن سلمان کا استقبال اور پھر ان سے بغل گیر ہو کر مطلقہ فرنکو کو اقتصادی سیاسی پیغام دیئے انہوں نے جتایا کہ سعودی عرب اور ہند کے تلقات مضبوط ہیں مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے عام طور پر ہندوستانی وزیر اعظم کسی بھی غیر ملکی سربراہ کا استقبال ایرپورٹ پہنچ کر نہیں کرتے نرس سے چھیڑ کھانی کرنے والا بوڑا گرفتار سعودی پولیس نے الکنفزہ اسپتال میں نرس سے چھیڑ کھانی کرنے والے اسی سالہ بزرگ کو گرفتار کر لیا محکمہ سیت نے نرس کو طلب کر کے واقعہ کی بابت پوسچوش کی سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانے والی ویڈیو میل ایکشن لے لیا گیا ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک مشہور شخصیت نرس سے چھیڑ کھانی کر رہا ہے شہریوں نے اس کے خلاف موستر کاروائی کا مطالبہ کر دیا گونگوں کے لیے تحویز قرآن کا انتظام جہاں مدائن الفات کی مسجد الراجی اور النسیم مخلے کی مسجد الحدیجرہ میں گونگوں کے لیے حفیظ قرآن کا بندوبست کر دیا گیا ابتدا میں دو چار گونگے ہی حفظ قرآن کے پروگرام میں شریک ہوئے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد پشاست احتجاب اسکار گئی حفظ کرانے کے لیے اشاروں کی زبان کے ماہرین کی حدمات حاصل کی گئی ہیں بجلی کمپنی کا اہلکار پیارے میں گر گیا جازان میں بجلی کمپنی کا ایک اہلکار میٹر کی ریڈنگ کرتی ہوئے گندے پانی کے ٹینک میں گر گیا یہ واقعہ جازان ریڈن کے آلشواجرہ کریہ میں پیس آیا موقع پر موجود افراد نے مدد کر کے اہلکار کو ٹینک سے نکال کر اسپتال میں داخل کر دیا گرنے کی وجہ سے اہلکار کو متعدد چھوٹیں بھی آئیں ارب موت میر کی کھوپڑی میں رسولی یہاں کینگ فاد جنرل ہسپٹل کے ماتحاد دماغ اور احسار کے جراحوں نے ایک ارب ملک کے چورتالیس سالہ موت میر کی کھوپڑی سے اپریشن کر کے رسولی نکال دی تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر محمد عبد الرحیم نے اپریشن کی قیادت کی ہے ارب موت بیر کو ہسپتال لائیا گیا تھا وہ مسلسل سال درد کی شکیت کر رہا تھا نیرو نے شاہ عبدالعزیز کے بارے میں کیا کہا سعودی دفتر خارجہ نے ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کی دورہ ہند کے موقع پر اپنی ویب سائٹ پر ہند سعودی تلقات کے حوالے سے متعدد کہانیاں جاری کی ہیں تفتر خارجہ کا کہنایا کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جوہرلال نیرو نے بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے بارے میں تحریر کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری کاوشیں اثری بنیادوں پر وطن کی تعمیر کے لیے وقف کر دیں شاہ عبدالعزیز نے ثابت کر دیا کہ وہ دور اندیس یا ستان ہے انہوں نے سب سے پہلا کامجاب کارنامہ اندرون ملک امن و سلامتی بحال کرنے کی صورت میں کیا زنانہ لباس میں نشاور گولیاں سمگل کرنے والا گرفتار مکہ مکرمہ روڑ سیکیورٹی فوس نے ایک جرمنی شہری اور سعودی کو دو سو نشاور گولیاں سمگل کرتے ہوئے گرفتار کر لیا سمگلر زنانہ لباس میں تھا اسیل ساہل روڑ پر آل گالا چیک پوسٹ پر تلاشی کے بعد گرفتار کیا گیا پولیس کو گاڑی پر شاک ہو گیا تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھی ہوئی برکہ پوسٹ سواری خاتون نہیں بلکہ مرد ہے مکہ مکرمہ میں الزیمہ الحجوم روڑ پر بس اور گاڑی کے درمیان ٹکر سے ایک شخص علاق اور سولہ زخمی ہو گئے الزیمہ الحجوم کمیشنری میں حلال احمر اور سیکیورٹی احلکاروں نے متاثرین کی مدد کے لیے مطلوبہ کاروائی کی تفصیلات کے مطابق 911 آپریشن سینٹر نے اطلاع ملتے ہی کہ الزیمہ الحجوم روڑ کے درمیان غیر مسلموں کے لیے مقصود سڑک پر ٹریفک حادثہ ہو گیا ہے فوری طور پر کاروائی کی جائے وقوع پہنچ کر مہینے سے پتہ چلا کہ گاڑی اور بس میں ٹکر سے ایک پاکستانی جہاں بحق ہو گیا ہے سولہ افراد زخمی پائے گئے ان میں سے تین سعودی اور آٹھ غیر ملکی تھے ان زخمیوں کا تعلق بعض سے تھا باقی زخمی گاڑی میں تھے زخمیوں کو محرم باٹی کر کے مکہ کے الششہ ہسپیٹل اور النورہ سپیشلسٹ ہسپیٹل میں داخل کر دیا گیا اردنی اسمگلر کا سر کلم یہاں مقامی حکام نے نشاور گولیوں کے الزام ثابت ہو جانے پر اردنی شہری وائل عبدالقادر کو عدالت کے فیصلے پر سر کلم کر کے نشان عبرت بنا دیا وزارت داخلہ نے علامیاں جاری کر کے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ اردنی شہری نشاور گولیاں اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی تھی طائف روڈ پر حادثہ تین حلاق طائف میں تربال بکوم سے قبل طائف روڈ پر حیبتناک ٹریفک حادثہ میں تین افراد چاہم بھاق اور ایک سخمی ہو گیا حادثہ کی اطلاع ملتے ہی سکیورٹی اے ٹریفک اہلکار اور حلال احمر کے کارکون جائے وکوہ پہنچ گیا انہوں نے لاشو کو اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کرا دیا جبکہ زفمی کی ابتدائی محرم پڑی جائے وکوہ پر کر کے اسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہندوستان میں جدید تھیٹر کا بانی سعودی ولیہ شہدادہ محمد بن سلمان کی دورہ ہند کے موقع پر سعودی دفتری خارجہ نے ہندوستان میں سعودی عرب کی کہانیاں کہ زیر عنوان تحریر کیا ہے کہ ہندوستان میں جدید تھیٹر کا بانی سعودی شہری ابراہیم الکازی ہے یہ انہیں سن پنجی میں پیدا ہوئے ہندوستان میں تعلیم حصل کی وہی نشو نمائی پائی ڈراما اور تھیٹر میں کمال پیدا کیا الکازی نے فوٹوگرافر اداکار حدیتکار اور آٹسٹ کے دور پر کام کیا پچاس سے زیادہ سٹیج ڈرام میں تحریر کیا پندرہ سے زیادہ مقامی اور بینگل قوامی اعزاز حاصل کیے ممنوعہ اشیاء سے لدی آٹھ گاڑیاں ضبط مقامی حکام نے بے شاہر رنیا روڈ پر آٹھ مشکوک گاڑیاں روک کر ان پر لدہ ممنوعہ سامان ضبط کر لیا تفصیلات کے مطابق آٹھ گاڑیوں پر لدے سامان کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ ان پر زائد علمیات کھانے پینے کی اشیاء نامعلوم سرائے سے حاصل کردہ میک اپ کا سامان نا قابل استعمال چڑی بوٹیاں اور دوائیں نص ممنوعہ فاضل پردے اور سعودی افٹی اے کی جانت سے مسترد سامان لدہ ہوا تھا سارا سامان ضبط کر لیا